باب مخارج الفروز اعلم ان الفروز المذکورة في کتاب اللہ تعالی نوعان الاول النص والربع السمن باب مخارج الفروز یہ باب ہے فروز کے مخارج کی بیان میں جو مقررہ حصے ان کے نکالنے کے بیان میں مقررہ حصے کس طرح نکالے جائیں گے یعنی مسئلہ کس طرح بنایا جائے گا بھئی کہتے ہیں اعلم جان لے تو ان الفروز المذکورة في کتاب اللہ تعالی وہ حصے جو مذکور ہیں اللہ کی کتاب کے اندر نوعانی وہ دو قسم پر ہیں الاول پہلی قسم جو ہے النصف والربع والسمن بھئی نصف ہے ربع ہے اور سمن ہے بھئی وثانی اور دوسری قسم جو ہے وثلثانی وثلثو وثلثو وہ سلثان سلث اور ثلث ہیں عالت تضعیفی وثنصیف تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر بھئی یہ بات تہلے بھی گزر چکی تضعیف کا معنی ہے دگنا کرنا تنصیف کا معنی ہے آدھا کرنا تو ان میں جو تعلق ہے وہ تضعیف وثنصیف والا ہے یعنی سب سے چھوٹے کو دگنا کریں تو اس سے اوپر والا بن جائے گا اس کو دگنا کریں تو اس سے اوپر والا اور سب سے بڑے نصف کو آدھا کریں تو اس سے نیچے والا حصہ بن جائے گا اور اس کو آدھا کریں تو اس سے نیچے والا حصہ بن جائے گا جیسے نصف روبو اور سمن بھئی دیکھیں مثلا آٹھ کو آٹھ کا آدھا کیا ہے چار اور چار کو آدھا کریں تو کتنا بن گیا دو اور یہ دو آٹھ کا کیا ہے روبو ہے چوتھا حصہ ہے اور دو کو بھی آدھا کریں تو کتنا رہ گیا ایک اور یہ ایک آٹھ کا کتنا حصہ ہے سمن ہے بھئی تو نصف کو آدھا کیا تو روبو بن گیا روبو کو آدھا کیا تو سمن بن گیا تو یہ دیکھو یہ ہوئی تنصیق اور اگر تذریف دیکھیں سمن آٹھوان حصہ ہے اس کو دگنا کریں تو کتنا بن گیا دو اور دو آٹھ کا کیا ہے روبو ہے اور اس دو کو دگنا کریں تو کتنا بن گیا چار اور چار آٹھ کا نصف ہے تو سمن کو دگنا کیا تو روبو بن گیا اور ربوں کو دگنا کیا تو نصف بن گیا اسی طرح سلوسان سلوس اور سدوس ہیں چھے کا سدوس کیا ہے چھٹا حصہ ایک اس ایک کو ذرا دگنا کریں کیا بن گیا دو اور یہ دو چھے کا کتنا ہے سلوس یعنی تیسرا حصہ ہے بھئی اور اس دو کو پھر دگنا کریں چار یہ چھے کا کیا ہے سلوسان دو تہائی ہے بھئی دو سلوس ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے معنی علیت تزویفی و تنصیف بھئی اچھا اب بھئی مسائل شروع ہو رہے ہیں اور مسائل کے سلسلے میں یاد رکھئے بھئی مسئلہ نکالنے کی کیا سورت تھی کہ میت کا لفظ لمبا کر کے لکھا جاتا ہے بھئی میت کا لفظ اور یاد رکھئے میت ہی لمبا کر کے لکھنا ضروری نہیں ہے سیدھی ایک لکیر لگا دیں یہ بھی کافی ہے بھئی سیدھی لکیر لگا دیں یہ بھی کافی ہے پھر اس کے بعد یاد رکھنا زوی الفروز بھی آئیں گے آسابات بھی آئیں گے تو پہلے زوی الفروز کو لکھا جاتا ہے اور آخر میں آسابات کو زوی الفروز کو پہلے لکھنا ہے اور آسابات کو بعد میں آخر میں ہمیشہ لکھنا ہے یہ طریقہ ہے اور زوی الفروز کے اندر زود یا زوجہ میں سے کوئی آئے تو سب سے پہلے اس کو لکھنا ہے بعد میں باقیوں کو لکھنا ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی سب سے پہلے زود یا زوجہ میں سے کوئی ہو تو اس سے لکھنا ہے اب یاد رکھئے یہاں چھے قسم کے حصے بیان ہوئے نصف ربوں سمون اور سلسان سلس اور سدس سدس بھئی ان کے ہمنام عدد بھئی ان کے ہر ایک کے نام سے ان کے ہمنام عدد آپ کے ذہن میں آ جاتا ہوگا مثلا ربوں ربوں کا ہمنام کیا ہے اربعہ یعنی چار اور تو ربوں کا ہمنام ہوا اربعہ یعنی چار سمن سمن کا ہمنام کیا ہے سمانیہ یعنی آٹھ بھئی اچھا اور سدس کا ہمنام کیا ہے سدس جی ستہ یعنی چھے بھئی چھے اور سلس کا ہمنام سلاسہ اسی طرح سلس کا بھی سلاسہ یعنی تین بھئی ان کے ہمنام عدد ہیں البتہ نصف یہ ایک حصہ ایسا ہے جس کا ہمنام کوئی عدد نہیں ہے تو یاد رکھئے اس کے لیے جو عدد جو اس کے لیے معین ہو مددگار ہوگا وہ دو ہے بھئی نصف کا معین و مددگار عدد کیا ہے دو اچھا اب بتائیے ہر ایک مجھے سدس کا معین و مددگار عدد کیا ہے سلسہ یعنی چھے سلس اور سلسان کا سلاسہ یعنی تین اچھا سومن کا سمانیا یعنی آٹھ اور ربو کا آربا یعنی چار اور نصف دو اس کا کوئی ہمنام تو نہیں لیکن اس کا معین و مددگار کس کو مانیں گے دو اب اس دابتہ یاد رکھئے پہلے کہ جب کوئی مسئلہ بنانے لگیں اور فرس کریں وہاں پر زبیل پوروز میں سے کوئی بھی نہیں ہے زبیل پوروز جو بارہ اپراج ذکر ہوئے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو صرف آسابات ہو اور آسابات بھی ایک ہی درجے کے ہیں ایک ہی درجے کے ہیں تو پھر اس کے لیے مسئلہ انہی کے عدد رؤوس سے بنائیں گے یعنی جتنے افراد ہوں گے اسی سے مسئلہ بن جائے گا جب کون ہوں بھئی صرف صرف آسابات ہوں اور ایک ہی قسم ایک ہی درجے کے ہوں زبیل پوروز میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس صورت میں مسئلہ کسے بنے گا انہی تعداد سے جتنے وہ ہوں گے اسی سے مسئلہ بن جائے گا جتنی تعداد ہوگی جتنے عدد رؤوس ہوں گے جتنے افراد ہوں گے اسی سے مسئلہ بن جائے گا مسئلہ بھئی لکھئے بھئی مثال اول مثال اول یا مثال نمبر ایک مثال نمبر ایک اب یاد رکھنا آج کے بعد جتنی بھی مثالیں چلیں گے اسی ترتیب سے چلیں گے اب آگے ایک نمبر یہ آگئی آگے دو تین چار پانچ اسی ترتیب سے آپ نے نمبر لگاتے جانے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو کل پھر جہاں آج ختم کریں گے کل اسی سے آگلی مثالیں شروع ہوں گی دوبارہ ایک سے نہیں آپ نے شروع کرنا بھئی تو یہ مثال نمبر ایک لکھنے بھئی اسی طرح میت لکھیں بھئی لمبا سا ایک شخص کا مثال انتقال ہوا ہے اور اس کے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے تین بیٹے ہیں بس بھئی اور کوئی بھی نہیں ہے زبیل فروض میں سے بھی کوئی نہیں آصابات میں سے بھی واقعی اگر آصابات ہوں بھی تو بیٹے جب سب سے قریبی آصابہ موجود ہیں تو وہ محروم ہی ہوں گے تو تین بیٹے ہیں صرف بھئی تو اب تین بیٹے ہیں تو مسئلہ بھی کس سے بنے گا تین ہی سے بنا لیں گے تو اس میت کے نیچے لکھیں بھئی بیٹے ہیں الگ الگ لکھنے ابنون پھر کچھ فاصلے پر دوسرا ابنون پھر کچھ فاصلے پر تیسرا ابنون سمجھ میں آیا بھئی ابنون تین ابن لکھ لئے اور تین ہے تو تین سے ہی مسئلہ بنے گا اور لہٰذا جو میت لفظ آپ نے لمبا سا لکھا ہے اس کے جو میم یا ہے اس کے پاس اوپر اس کے ساتھ جو ہے تین لکھ لیں مسئلہ تین سے بننا ہے تو اس کے اوپر تین لکھ لیں بھئی لکھ لیا تین بھئی جی تو صرف اسی طرح تین لکھ لیں یہ بھی چیت ہے اور باغ علماء باقاعدہ لفظ مسئلہ لکھ دیتے ہیں یہاں مسئلہ اور پھر اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں تین تو آپ صرف تین لکھ لیں یا یہاں پر لفظ مسئلہ لکھ کر اس کے اوپر کیا کر لیں تین لکھ لیں اور تین میں سے ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملنا ہے ظاہر سی بات ہے تو ہر بیٹے کے نیچے ایک 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 لکھ دیں بھئی یہ مسئلہ حل ہوا بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی صرف ایسا بات ہیں ایک ہی درجے کے ہیں تو ان کی جسی تعداد ہے اسی سے مسئلہ بنا لیں کہ ضبیل پروز میں سے کوئی ہے ہی نہیں مثال نمبر دو مثال نمبر دو بھئی ایک شخص ہے اس سے انتقال ہوا اور اس کے صرف پانچ بھائی ہیں اور کوئی بھی نہیں پانچ بھائی ہیں اسی طرح میت لکھئے بھئی میت اور اس کے نیچے پانچ بھائی ہیں تو الگ الگ لکھ لیجئے اح پانچ مرکبہ اخون لکھیں بھائی اخون اخون پانچ اخ لکھ لیے بھائی اور تو یہ ایک ہی قسم کے ایسا بات ہیں اور تو مسئلہ کتنے سے بنے گا پانچ سے بنے گا تو وہاں میم یا جو کے اوپر لکھ لیں بھائی میت کے شروع میں پانچ یا مسئلہ لکھ کر اس کے اوپر لکھ لیں پانچ اور ہر اخ لے نیچے ایک ایک لکھ دیں بھائی صورت سمجھ میں آگئی مثال نمبر تین مثال نمبر تین بھائی ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا اور تین بیٹیاں ہیں اور چار بیٹے ہیں بھائی تین بیٹیاں اور چار بیٹے تو اسی طرح میت لکھیں لمبا سا میت لکھ لیا بھائی چار بیٹے چار ابن لکھیں الگ الگ ابن 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 بھائی اور اس کے ساتھ تین مرتبہ لکھ لیں الگ الگ بینت 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 لکھ لیا بھائی اب مسئلہ کس سے بنے گا بھائی زویل پروز میں سے کوئی نہیں ہے بیٹی بھی بیٹے کی وجہ سے کیا بن چکی عصبہ بن چکی تو یاد رکھئے جب بہنے بھائی کے ساتھ جہاں بھی عصبہ بن رہی ہوں وہاں تقسیم ہم کس طرح کرتے تھے لے ذکرے مصر و حضر کہ مذکر کے لیے دو مؤنس کا حصہ ہے تو یہ جو ہر مذکر آیا ہر بیٹا آیا یہ دو بیٹیوں کے برابر ہے بھائی کتنے کے برابر ہیں دو بیٹیوں کے برابر تو چار بھائی کسی بیٹیوں کے برابر ہوئے ہیں آٹھ اور باقی کسی بیٹی ہیں تین تین تو آٹھ اور تین گیارہ معلوم ہو گیارہ سے مسئلہ بنے گا بھائی گیارہ سے مسئلہ بنے گا گیارہ لکھیں اوپر بھائی میت کے اوپر اور پھر نیچے مال کس طرح دیں گے ہر بیٹے کے نیچے دو دو لکھتے جائیں اور بیٹی کے نیچے ایک ایک بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی یہ تھا پہلا ثابتہ بھائی کہ اگر ضویل فروض میں سے کوئی بھی نہ ہو صرف آثابات ایک ہی درجے کے ہوں تو جتنے ان کی تعداد ہوگی اسی سے مسئلہ بن جائے گا دوسرا قانون یاد رکھئے کہ اگر ضویل فروض میں سے صرف ایک آئے صرف ایک آئے تو اس کا جو حصہ ہے اسی کے عادت سے مسئلہ بنائیں گے تو اس کا جو حصہ ہے اسی کے عادت سے مسئلہ بنے گا بھائی لکھ لیا بھائی جی کوئی کیا رہا ہے بھائی وارث آئے ہیں کئی وارث ہیں لیکن ضویل فروض کتنے ہیں ایک ہی فرد ہے صرف تو جب ایک ہی فرد ہے تو اس کا ایک ہی حصہ ہوگا لازمی بات ہے یا وہ سمن ہوگا یا سدوس ہوگا یا روو ہوگا یا نصف ہوگا تو بہرحال جو بھی حصہ ہوگا اسی کے عادت سے کیا کیا جائے گا مسئلہ اگر اس کا حصہ سومن ہے تو مسئلہ کسے بنے گا آٹھ سے سمانیا سے اگر اس کا حصہ سدوس ہے تو سدوس کا عادت کیا ہے ستا یعنی چھے تو چھے سے مسئلہ بنے گا اگر اس کا حصہ ربع ہے تو مسئلہ چار سے بنے گا اور اگر اس کا حصہ نصف ہے تو مسئلہ دو سے بنے گا جی آگے لکھیں مثال نمبر چار مثال نمبر چار اسی طرح میت لکھیں میت لکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کا صرف خاوند اور ایک بیٹا ہے خاوند اور ایک بیٹا تو میت کے نیچے لکھیں اور دوسری طرف لکھیں پہلے زوی الفروض کو لکھتے ہیں بعد میں عصبات کو بیٹا عصبہ ہے اس کو بعد میں لکھیں گے زوی جن اور عصبہ ہے زوی الفروض میں سے صرف کون ہے خاوند ہے صرف اور خاوند کو اولاد کی موجود کی میں کتنا ملتا ہے روبو تو روبو اور روبو کا عدد کیا ہے چار مسئلہ چار سے بنے گا اوپر لکھیں چار چار میں سے خاوند کو کتنا دینا ہے روبو چوتھا عصبہ ایک تو خاوند کے نیچے ایک لکھیں اور باقی سارا بیٹا لے گیا وہ کتنا ہے تین تو بیٹے کے نیچے تین لکھ لیں بھئی مسئلہ حل ہو گیا آگے مثال نمبر مثال نمبر پانچ بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اس کے وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے اور ایک چچا ہے بیٹی اور چچا اسی طرح لکھیں میت اور اس کے شروعوں میں لکھیں نیچے بین تن اور آگے لکھیں عمون عمون چچا بھئی اچھا جی اب بتائیے زبیل فروض میں سے صرف کون ہے بیٹی اور بیٹی اکیلی ہو اس کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اور نصف تو نصف کا معین عدد کیا ہے دو مسئلہ دو سے بنے گا بھئی تو اوپر دو لکھیں اور دو میں سے کتنا بیٹی کو دینا ہے آدھا دینا ہے نا تو دو کا آدھا ایک ایک دیدیا بیٹی کو اور باقی سارا چچا کا آسابہ ہونے کی وجہ سے اور باقی کتنا بچا ایک تو چچا کے نیچے عم کے نیچے بھی ایک لکھ لیں بھئی کتنے مثالیں ہو گئیں اگلی مثال لکھئے بھئی مثال نمبر چھے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے وارثوں میں صرف اس کی بیوی اور ایک بیٹا ہیں بیوی اور ایک بیٹا تو میت لکھیں اس کے شروع میں نیچے لکھیں زوجہ اور آگے لکھیں ابنون اچھا بیوی کو کتنا ملتا ہے اگر اولاد ہو تو سون ویسے تو رگو ہے لیکن اولاد ہو تو سون تو یہاں اولاد ہے بیٹا ہے اور سون کا عدد کیا ہے ہم نام عدد آٹھ اس کا ہم نام عدد ہے تو آٹھ ہی سے مسئلہ بنے گا بھئی اوپر لکھ لیں میت کے اوپر آٹھ اور آٹھ میں سے بیوی کو کتنا دینا ہے ایک ایک یعنی آٹھ ماہ حصہ بیوی کے نیچے لکھ لیں ایک اور باقی کتنے رہ گئے آٹھ مسئلہ حل ہو گیا بھئی کس نے مثالیں ہوئیں اگلی مثال لکھئے بھئی مثال نمبر سات اسی طرح میت بنائیں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ایک بیٹا اور والد زندہ ہیں ایک بیٹا اور والد کس کو پہلے لکھیں گے پہلے زبیل فروض کو لکھتے ہیں تو بیٹا آسابہ بن جاتا ہے اور والد اب صرف کیا ہے زبیل کو روز پہلی حالت ہے اس کی بیٹ فرد مطلق والی تو پہلے اب لکھیں میت کے نیچے اور پھر آگے ابن لکھیں اچھا اب باپ کو اولاد کی موجودگی میں بیٹے کی موجودگی میں کتنا ملتا ہے سودس ملتا ہے چھٹا حصہ اور سودس کا ہمنام عدد کیا ہے ستہ یعنی چھے تو چھے سے مسئلہ بنے گا بھئی چھے اوپر مہیر کے لکھیں چھے میں سے کتنا دینا ہے باپ کو ایک یعنی چھٹا حصہ ایک اب کے نیچے لکھ دیں اور باقی پانچ کس کے نیچے ابن بیٹے کے نیچے لکھ دیں بھئی کتنی مثالیں ہو گئیں سات سات مثالیں ہو گئیں بھئی جی اب دیکھیں ذرا کتاب پر فَإِذَا جَعَفِ الْمَسَائِلِ مِنْ حَذِهِ الْفُرُوزِ اُحَادُ اُحَادُ جب آج ہے مسائل کے اندر ان حصوں میں سے اُحَادُ اُحَادُ ایک ایک بھئی اُحَاد بھئی اُحَاد کا معنی ہے ایک ایک بھئی یہ آگے اُحَاد اسی کی تاقید ہے کیونکہ اُحَاد کا اپنا کیا معنی ہے ایک نہیں ایک ایک بھئی سلاسہ ربع کیا معنی ہوتا ہے سلاسہ کا معنی تین تین دو مرتبہ کہنا ہے بھئی تو اُحَاد کا معنی ہوا ایک ایک یہ آگے اُحَاد اسی کی تاقید بھئی جب ان میں سے ایک ایک آ جائے یعنی صرف زبیل پرود میں سے ایک حصہ آ جائے فَمَقْرَجُ قُلِّ فَرْضٍ تو ہر حصے کا مقرج یعنی جس سے وہ حصہ نکالا جائے گا سَمِیِهِ سَمِیُّهُ کیا ہوگا سَمِی کہتے ہیں ہمنام کو بھئی سَمِیُّن کس کو کہتے ہیں ہمنام کو کہتے ہیں تو ہر حصے کا مقرج مقرج جس سے وہ حصہ نکالے گا مقرج مقرج سُمُن کا سمانیہ وہی بات جو میں بیان کر چکا ہوں سوائے نصف کے وہ کس سے ہوگا دو سے ہوگا اس کا معین عادت دو ہے جیسے کہ ربو کس سے ہے اربعہ سے ہے یعنی اربعہ اس کا ہمنام ہے وَسُمُنِ مِن سَمَانِيَةٍ اور سُمُن جو ہے سمانیہ سے ہے یعنی سمانیہ اس کا ہمنام ہے وَسُلُسِ مِن سَلَاستِ اور سُلُس کس سے ہے سلاسہ سے ہے تو سلاسہ اس کا ہمنام ہوا چلیے بس کرتے ہیں بس وَیَحَادَهُ وَالْمَرَامُ اللہ علم بحقیقت الکلام